دکٹر نسیم نکھات حضرات حیدر آباد یونیورسٹی کا یہ بہت خوبصورت مشاعرہ ہے اور اتنی خوبصورتی سے آپ لوگ اس کو بڑی دیر سے میں دیکھ رہی ہوں اس میں ہوتا یہ کہ شیر کہنا تو ہم لوگوں کا کام ہے لیکن اگر آپ جیسے سامین مل جائیں تب ہی شاعری زندہ رہتی ہے شاعری کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے سامین ضروری ہیں اس پہ تو کم از کم زوردار سالیہ بڑیتی ہیں بہت شکریہ جس طریقے سے آپ اپنے عدب اپنی ثقافت اپنے تہذیب کی حفاظت پوری راست سے کر رہے ہیں میں سلام کرتی ہوں اہل دکن کو کہ واقعی اپنے تہذیب کو سینہ و سینہ آگے بڑھانے کا کام آپ نے بخوبی کیا ہے آلے جناب پروفیسر ونسیم برلوی صاحب آلے جناب ڈاکٹر رہا تندوری صاحب کے اجازت سے میں یہاں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتی ہوں اس کو ماں یاد آ رہی ہے نقش نہیں ایسے ہی موقع پہ کبھی وہ لطفہ ہے کہ مشاعرے میں بچے کی آواز آئی تو کہا گیا شاعر نے کہا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا یہاں بھی وہی مصرہ یاد آتا ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا حضرت یہاں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتی ہوں چاہتی ہوں کہ آپ سب کی دعائیں مل جائیں اگر کوئی شعر میرا آپ کو اچھا لگے سنیے گا کہ وہ وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں وہ زندگی کی حقیقت کہاں سمجھتے ہیں ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں ستارے چاند کی قیمت کہاں سمجھتے ہیں اور شعر سنیے گا کہ سب اپنی اپنی ضرورت بتاتے رہتے ہیں سب اپنی اپنی ضرورت بتاتے رہتے ہیں یہ بچے ماں کی ضرورت کہاں سمجھتے ہیں بہت خور یہ بچے ماں کی ضرورت کہاں سمجھتے ہیں اور ابھی بورڈر پہ جو ہوا آپ لوگوں نے ٹی وی پہ سب باخبر لوگ ہیں دیکھا ہوگا ایک خیال میرے دل میں آیا سنیے گا کہ تیری خموشی کو یہ بزدلی سمجھ لیں گے تیری خموشی کو یہ بزدلی سمجھ لیں گے یہ کچھے ذرف شرافت کہاں سمجھتے ہیں بہت خوب یہ کچھے ذرف شرافت کہاں سمجھتے ہیں اور دو تین شیر اور حضر کر رہی ہوں کہ جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہمائیں کیا اور شیر خاص طور سے حاضر کر رہی ہوں کہ تمہارے بار سفر میں کوئی مزا نہ رہا تمہارے بعد سفر میں کوئی مزا نہ رہا جو دل ہی بوجھ گیا بہت خورت بہت خورت بہت خورت بہت خورت باہر سے جگمگائیں کیا اور عرص کی آئے کہ شاک کو جھکنا ہی پڑتا ہے سمر جیسا بھی ہو سنے حضرات شاک کو جھکنا ہی پڑتا ہے سمر جیسا بھی ہو اہمیت ہے صرف سائے کی شجر جیسا بھی ہو بہت خورت اہمیت ہے صرف سائے کی شجر جیسا بھی ہو شجر جیسا بھی ہو تم بہت اچھے ہو دنیا خوبصورت ہے تو کیا تم بہت اچھے ہو دنیا خوبصورت ہے تو کیا لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے گھر جیسا بھی ہو بہت خورت گھر جیسا بھی ہو اور میں نے امریکہ میں کہا کہ آپ لوگ تو بڑے لکی ہیں آج ہائے کل بھائے ہمارے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہے زندگی بھر ایک دوسرے کو جھیلنا پڑتا ہے شیر حاضر کر رہی ہوں کہ ساتھ چلنا دیکھئے گا جو گھائل کی گتی گھائل جانے بہت سے ہسے لوگ ہوں گے باجان باجان تھوڑی دیر کے لیے ساتھ چلنا مسلحت بھی اور مجبوری بھی ہے ساتھ چلنا مسلحت بھی اور مجبوری بھی ہے راستہ تو کٹنا ہے ہم سفر جیسا بھی ہو بہت خوب کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں اے سبحان اللہ راستہ تو کٹنا ہے ہم سفر جیسا بھی ہو اور شیر حاضر کر رہی ہوں کہ چاہتے ہو کہ میرے لب پہ شکایت بھی نہ ہو چاہتے ہو کہ میرے لب پہ شکایت بھی نہ ہو تم جسے چاہو مجھے اس سے رقابت بھی نہ ہو تم جسے چاہو مجھے اس سے رقابت بھی نہ ہو واپسی کے لیے سب اس کی شرائط منظور بیوفائی کے زمانوں کی وضاحت بھی نہ ہو بہت خوب بیوفائی کے زمانوں کی وضاحت بھی نہ ہو روز ایک زکم نیا دل پہ لگایا جائے روز ایک زخم نیا دل پہ لگایا جائے آنکھ سے اشک چھلکنے کی اجازت بھی نہ ہو آنکھ سے اشک چھلکنے کی اجازت بھی نہ ہو اور اہلِ دکین آپ کی نظر کر رہی ہوں یہ شیر خاص طور سے اتنے خوبصورت سماتے ہیں یہ شیر کی حفاظت کیجئے گا کہ زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو لیکن زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو لیکن آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے لگے کم ظرف تو چپ کیا رہنا بزدلی لگنے لگے ایسی شرافت بھی نہ ہو بہت خوب بزدلی لگنے لگے ایسی شرافت بھی نہ ہو بزدلی لگنے لگے ایسی شرافت بھی نہ ہو کیوں بڑے لوگ سجا لیتے ہیں علماری میں کیوں بڑے لوگ سجا لیتے ہیں علماری میں ان کتابوں کو جنہیں پڑھنے کی فرصت بھی نہ ہو ان کتابوں کو جنہیں پڑھنے کی فرصت بھی نہ ہو اور صبح کو یوں شام شب کو یوں سہر میں نے کیا صبح کو یوں شام شب کو یوں سہر میں نے کیا تیرا جلوہ ہر طرف تھا رخ جدھر میں نے کیا تیرا جلوہ ہر طرف تھا رخ جدھر میں نے کیا اشیر سنیے گا کہ پوری دنیا گھومنے کے بعد ایک سچائی ہوتی ہے جو سنسکار جسے ہندی میں کہتے ہیں ہمیں اپنے گھروں سے جو بنیادی تعلیم حاصل ہوتی ہے سنیے گا یہ میرے اندر کی عورت تو گھرے لو ہی رہی یہ میرے اندر کی عورت تو گھرے لو ہی رہی یہ تیرے دیواروں در تھے ان کو گھر میں نے کیا یہ تیرے دیواروں در تھے بہت اچھے یہ تیرے دیواروں در تھے ان کو گھر میں نے کیا اس سلیقے سے نبھائیں ساری ذمہ داریاں پھول کو خوشبو تو شاخوں کو سمر میں نے کیا بہت اچھے بہت خوب پھول کو خوشبو تو شاخوں کو سمر میں نے کیا اور میں سجانا چاہتی تھی گھر کو پھولوں سے نسین میں سجانا چاہتی تھی گھر کو پھولوں سے نسین اس لیے کانٹوں کے بستر پر بسر میں نے کیا بہت اچھے بہت اچھے اس لیے کانٹوں کے بستر پر بسر میں نے کیا اور ہیا میں ترننوں سے دو تین شہر میں ضرور حضر کروں گی آخری شہر ارس کیا ہے کہ ہیا آنکھوں سے چہرے سے شرافت چھین لیتی ہے ہیا آنکھوں سے چہرے سے شرافت چھین لیتی ہے میرے جیسوں کی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے میرے جیسوں کی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے اور شیر سنجھے گا کہ وفاداروں پہ شک کرنا تو پھر انجام سے ڈرنا وفاداروں پہ شک کرنا تو پھر انجام سے ڈرنا وفاداری کا ہر جذبہ بغاوت چھین لیتی ہے بہت خود بہت اچھے وفاداروں پہ شک کرنا تو پھر انجام سے ڈرنا وفاداری کا ہر جذبہ بغاوت چھین لیتی ہے امیروں کے لیے ساری ریایت ہر انعیت ہے غریبوں کے نوالے بھی سیاست چھین لیتی ہے اور یہ شیر خاص طور سے نظر کر رہے ہوں سنیے گا کہ منافق دوستوں سے لاکھ بہتر ہے کھلا دشمن منافق دوستوں سے لاکھ بہتر ہے کھلا دشمن کہ غداری نوابوں سے حکومت چھین لیتی ہے بہت خوب غداری نوابوں سے حکومت چھین لیتی ہے اور بہت محبتوں سے نواز دیا آپ لوگوں نے ترنم سے حکم ملائے دو تین شیر تازہ غزل کے حاضر کرنا چاہتی ہوں سنیے گا سنیے گا جہاں جہاں حضرات اپنی محبتوں سے نواز رہے خاص طور سے توجہ چاہوں گی اب نہ وہ لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے وہ الگ کہانی تھی وہ الگ کہانی تھی وہ الگ کہانی تھی لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں آخے لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں آخے اس ندی کی موجوں میں آج بھی روانی ہے بہت پو بہت پو بہت پو جا کہنے اور ابھی ڈلی میں ایک ریئر ریئرسٹ آف در ریئر کیس ہوا ایک شیر میں نے بہت پہلے سے کہا تھا اور میں نے یہ بات انٹرویوز میں بھی کہی کہ یہ تو دسیوں سال سے ہو رہا تھا اب ایسی انتہا پہ جا کے پہنچا کہ آپ سب چیخ اٹھے سنیے گا یہ شیر میرا ایک سال پہلے میں نے ہی کہا تھا اس واقعے کے سنیے گا لڑکیوں پہ کیا گزری کچھ بتا نہیں پاتی لڑکیوں پہ کیا گزری کچھ بتا نہیں پاتی زخم عمر بھر کا ہے اور بے زبانی ہے بہت خود لڑکیوں پہ کیا گزری لڑکیوں پہ کیا گزری کچھ بتا نہیں پاتی زخم عمر بھر کا ہے اور بے زبانی ہے اور حضرات بہت ہی دل سے محسوس کر کے جو بات کہیں جاتی ہے وہ شاید شاعر پہ وہی الہامی کیفیت ہوتی ہے میں چاہتی ہوں تھوڑا سا بھی جو نوجوان بچے انیورسٹی کے یہاں پر موجود ہیں ایک بات ان کے لئے کہہ دی جائے پوری راست سے بہت اچھی طرح اپنی تعلیم کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی تہذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں سنیے گا یہ شیر نائد آپ نے بہت لہک کے کہا ضروری ہے تو واقعی ضروری ہے سنیے گا پھر اسی توجہ سے سن لیں لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار پیار میار مت کرنا نوجوان لڑکوں نے بات کس کی معنی ہے بہت اچھے نوجوان لڑکوں نے اور کیوں سمجھایا دیکھیں تجربے کی بات ہوتی ہے ہم لوگ تجربے کا آرہے سوریے گا میرا تجربہ ناپ تول کر گھرور حیثیت پہ مرتی ہے ناپ تول کر گھرور حیثیت پہ مرتی ہے ناپ تول کر گھرور حیثیت پہ مرتی ہے عشق میں کوئی لڑکی اب کہاں دیوانی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت دل جلے بیٹھے ہوئے بہت دل جلے بیٹھے ہوئے ناپ تول کر گھر وئے حیثیت پہ مرتی ہیں عشق میں کوئی لڑکی اب کہاں دیوانی ہے بوش گیا آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے نام تھا وفا جس کا بات وہ پرانی ہے زندہ بات زندہ بات بہت 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 نام تھا وفا جس کا اور میرے بھائی میرے ہم عمر جتنے لوگ یہاں بھر بیٹھے ان کے بھی درد کی بات میں کہوں گی اور اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہوں گی یہ شیر اور بس یہ آخری شیر غزل کا اسی کو مقتہ سمجھ لیجیے گا جانے سے پہلے یہ شیر دے کر جا رہے ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ شیر آپ کے حافظے میں رہ جائے گا سنیے گا پیڑ جب جواں ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو پیڑ جب جواں ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی ہے بہت خوب بہت خوبہ کیا دا